کسی اہلِ حدیث کی ماں نے ایسا بیٹا جنم دے دیا ہو کہ وہ تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتی نماز پڑتا ہے دو اچھ رکت تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا جو اس کی نماز کا طریقہ یہ یہ جو ڈنگ 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 کرتا وہ طریقہ بخاری سے لاکے دے دے میں غلامی کرنے کو تیار ہوں اللہ کی خسم کھا چکا ہوں اللہ بناتا ہے لوگ بخاری میں ہیں بخاری اس کی خود کی نماز بخاری میں نہیں ہے طریقہ سکھا رہے عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے فکبر اللہ اکبر کہتے فا اذا رکعہ جب رکوع کرتے کبر اللہ اکبر کہتے جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے رفع یدی حد ومن کی بیان اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وفی روایت اخرى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جب دو رکعوں کے بعد تیسری رکعت کے لئے اٹھتے رفع یدی حد ومن کی بیان اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے سُنَّ وَبَعْ يَبَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَشُدُّ بِهِمَ عَلَى صَدْرِي دائیں ہاتھ کو بائیں پے رکھتے والرس جوڑ کو جوڑ پے والسائد بازو کو بازو پر وَيَشُدُّ بِهِمَ عَلَى صَدْرِي اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لے دے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ ایک نہیں دس نہیں تین سو دس ریوائٹے جس بات میں آئی ہوں اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے یہ کس کے لئے نماز پڑھ رہا ہے آج ٹوپی سینے کے لئے دے دی جائے نا تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ آئے گا تھا لے جاؤ کہتے ہیں بھائی ساری رات میند کی ہے وہ چل کپڑا بھی ضائع کی ہے تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا یہ کوئی ڈیزائن ہے تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو چار ٹکوں کی تم نے چھلائی کے لئے دی تھی جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لئے عصوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو اس کے طریقے کے مطابق تم نمازی نہ پڑھو اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے گی دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو